ہمارا مطمئن نظر یہ ہے کہ یہ حکومت آگئی عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان بن گئے بنا دئیے گئے اللہ نے بنا دئیے تاج رکھ دیا گیا ہما جس کے سر پہ بیٹھتی ہے بیٹھ گئی کیسے بیٹھی یہ تاریخ جو ہے اس میں مورخ لکھ جاتا ہے اس کو چھوئیے آئیں آگے چلتے ہیں let him work تین چار پانچ بھی نہیں آیا آپ نے اپوزیشن نے بھی اچھے فرخ دلی کا مظاہرہ کیا اور کھلی چھوٹ دی دی عدو خان جی کھل کے شوٹا مارو بٹنگ رو سب جہاں بٹنگ را دو سرہ کچھ ہو جائے ان کے گزرانے تابر توڑ حملے کیے اپوزیشن ابھی تک تحمل کا مرزاج مظاہرہ کر رہی ہے اور پھر ان کے اوپر تانے بھی ہیں اور بیگ ہے اور بکری ہو گیا یہ ہو گیا نہیں محذب قومیں حکومت میں حکمران نہیں کریں یا اپوزیشن میں ہوں وہاں تحمل اور بردباری اور پیشنس جو ہے اس کا مظاہرہ ملک کو آگے لے جاتا ہے اور یہ تانہ بازی یہ دشنام بازی یہ پلیٹیکل وکمائزیشن یہ ملک کو بہت پیچھے لے جاتی ہے اور ہم تو ستر سال میں جہاں کھڑے ہیں ابھی ہم پانی کا رونا رو رہے ہیں بجری کا بہران بلکل بھانگے دو ہلم کہیں گے کہ بجری کے بہران میں سابق حکمران میاں محمد نوازشیف اور ان کی گورنمنٹ نے کمال کام کیا اور ہم جو دیوں میں چلے گئے تھے لانٹینوں میں چلے گئے تھے بلکل اندھیروں میں چلے گئے تھے وہ روشنیاں لوٹائی ہیں ہماری دعا ہے کہ پرودگار میاں محمد نوازشیف صاحب کے اوپر جو سختیاں ہیں اللہ معاف فرمائے اور اگر انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے تو ہم جو بھی اعتصابی ادارے ہیں اعتصاب کرنے والے بھی اعتصاب کھڑے ہیں لیکن نائنصافی کے خلاف بھی ہم آگے آگے ہوں گے اور توقع کرتے ہیں کہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ انصاف کا اتراز بڑا خوبصورت اس انداز میں اس کو تھامے گی کہ اگلی جہان جواب دے رہو گا تو ہماری گزارش یہ ہے ہم عرض کریں گے کہ آئیے سب ملکے اس ملک کو آگے لے کے چلتے ہوں لیک پلنگ چھوڑی جائے دھرنے ویسے ہی دھرن تختہ خود بخود ہو گئے ہیں حالانکہ موجد جو ہے ان دھرنوں کے موجد جو ہیں ایک تو کیرنا میں بیٹھے ہوئے وہ تو آتے ہیں سیزن تشریف لاتے ہیں اور آگے حالالالہ کر کے تھوڑا سا نقصان دبائی مچائی اور واپس سرے جاتے ہیں پھر خادم عزوی صاحب نے جو حشر کیا اس پہ بھی ہم علماء اکرام کا شبری آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا حکومت نے جب دیکھا کہ برکس سٹیٹ جو ہے گھٹنوں کے پل گر رہی ہے تو ایکشن ہوا اور ایکشن سے آمن ہوا چلے حکومت بھی درگزر کرے ہو سکتا ہے خادم عزوی صاحب اور دوسرے علماء اکرام احساس کریں کہ جو ہو گیا ہو گیا آئیے اس ملک کو سمارے یہ ملک ہے تو سب دھرنے بھی ہیں سب نعرے بھی ہیں سب موچیں بھی ہیں لیکن توڑ پھوڑ کا نام ترکی نہیں ہے توڑ پھوڑ تباہی کا راستہ ہے اس سے ہم گریز کریں اور ہم انشاءاللہ عزیز یہ توقع کرتے ہیں کہ جس طرح اپوزیشن بلکل کول ہو کے چل رہی ہے حکومت بھی جو ہے اپنا روائیہ درست کرے گی اور اپنی سمت بھی درست کرے گی ابھی ایک سے پہلے جناب چیفتر صاحب کا سپریم کورٹ میں جو انہوں نے ابھی ہیرنگ کر رہے تھے 172 جو جی ایٹی کی رپورٹ کے بعد ابھی جی ایٹی کی رپورٹ پہ سپریم کورٹ نے اس کو کھولا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں اور حکومت پاکستان سے حکومت پاکستان نے نجانے کن مشیروں کے کہنے پہ آسف زداری صاحب اور ان کے ساتھیوں سمیت کوئی پورے 172 کو وہ کہتے ہیں بڑی دلچسپ بات ہے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب ہم سائیوال میں چھوٹے تھے تو نجسٹرک کورٹ کے سامنے سینٹر جیل سائیوال ہے بڑی معروف بدنام زمانہ جیل ہے جس میں بڑے بڑے لوگ بچارے تختہ دار پہ چڑے قیدو بن کی سہوبتیں چینی تو ہم دیکھتے تھے کہ دو سو چار سو پانچ سو قیدی جو ہے جب عدالتوں میں لائے جاتے تھے واکنگ ڈسٹنس آ تو کچھ کو کڑیاں ہوتی تھی کچھ کو رسے باندے ہوتے تھے کچھ کو نالے باندے ہوتے تھے کچھ کو پناہ نہیں کس طرح آپس پر باندھا ہوتا تھا تو حکومت اے وقت نے بھی سوچا کہ ایک سو بہتر باندے ان کو باندھو ایسیل پہ ڈالو اور جکڑ دو لیکن جنابی چیف جلس صاحب نے خوب نوٹس لیا انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے ریپورٹ پڑ ہی نہیں اور آپ نے پورا سندھ باندھ دیا اور جو وزیر یعالی سندھ ہے ان کو بھی ایسیل پہ ڈال دیا تو دیکھئے ایکشن تو آپ کمال لیتے ہیں لیکن پھر ہاتھ سب پہ ایک جیسے ہی کر دیجئے اڑا کے رکھ دیجئے انصاف اسکوز می انصاف کا بول بالا ہو اور اب جب آپ رخصت ہو رہے ہوں تو پھر لوگ یاد کریں کہ نہیں اگر سو فیصد نہیں تو بہت اچھی جو پرسنل چاہیئے تھی وہ حقائق پہ مبنی فیصلوں پہ تھی انصاف تھا لوگ یاد کریں نہ کہ درہانہ نہیں چاہتے اس طرح پاک فوج سے بھی درخواست پہلے بھی کی ہے پیار کریں ایجنسیاں پیار کریں یہ قوم یہ پھر نعرے مارتی ہے یہ پینسٹ کی جنگ چھتوں پہ لڑتی ہے شانہ بشانہ رہتی ہے ہم اداروں پہ پھر بات کریں گے اور اگلے پرام میں انشاءاللہ ہم سیو لیویشن میں جو بے شمار بے قائدگیاں ہیں پاکستان انٹرنیشنلی ایرنوائز میں اور ہوای ایٹوں کے اوپر جو مسافروں کے ساتھ بتتمیزیاں اور ان کو مشکلات کا سامنا ہے ہم ان پہ کھل کے بات کریں گے ہمارا رابطہ سیو لیویشن کے عالی حکام سے رہتا ہے پی آئی اے کا جو ٹاپ لیول کے ہیں وہ کتراتے ہیں وہ بھاگتے ہیں وہ آوائیڈ کرتے ہیں جی ایم پی آرے جواب دینا مراسم نہیں سامنے دیں فون اٹینڈ کرنے بھی ان کو قبھات ہوتی کیونکہ ان کو اصل جو حقیقت ہے اس کا سامنک کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہم آفارٹی ہیں ہم جانتے ہیں کہ کہاں کیا ہوا کیا افسوس کی بات ہے کہ جہاز زمین پہ ٹیکسی کر رہا ہے اسلامباد میں اور وہ نالائک کپتان نے سیری سے پکلا دیا کہ غاب نہیں اڑا تھا اس پہ لمحی بات ہوگی تفصیلی بات ہوگی کہ کون کس کا بیٹایا کہاں سے آیا کیسے آیا کس نے کیا کیا اس پہ بالکل کھل کے ہم آپ کو پوری تصویب پیش کریں گے اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے کہ ہمارے عبا و عداد نے خون سے اس کو سینچا اور پھر قائد دیکھا ہم لائے ہیں توفاں سے کشتی کو نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنوال کے تو آئیے دو ہزار انیس اس جسٹ نوکنگ ایڈ دا دور اور یہ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قسمت والا سال کرے نصیب والا سال کرے اندھیریں ختم ہو جائیں انصاف کا بول والا ہو اور دشمن کا مو کالا ہو اگر پروام کا اپنے وزبان یکوپ جعوید کمیانہ کو اجاز دیجئے باکمال لوگ دیکھتے رہیے لائیو بیدوائی جیگہ میں دیکھتے رہیے آپ کے دیکھنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہماری طرف سے ڈین این کی ٹیم کی طرف سے دو ہزار انیس مبارک پاکستان زندہ بار پاکستان